نوازکار دوستو میرے پامیسٹی چینل میں اپ لوگ کا سواگت ہے اور آج یہ پاما آیا ہے سترہ سال کا ایک بچے کا ان کے پیرنٹس نے ان کے پام بھیجیا ہے تو ان کے جو مین کنسان ہیں ان کے پڑھائی کو لے کے ان کے بی ای بی ار کو لے کے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے تو جن کے قرن ان کے پیرنٹس کو مین کنسان ہیں تو سب کچھ سب کچھ جو ہے ان کے جو سب پولم ہے وہ ہم لوگ پام سے سب کچھ نہیں نکال پائیں گے یہ مجھے پتا تھی اور پام میں بھی بہت کھڑا بھی ایسا کچھ نہیں ہے ان کے جو مین کنسان ہیں یہ ان کے باستو میں ہیں جس کے ہم لوگ انالیسس کریں گے تھوڑی دیر بعد میں میں نے ان کے گھر کے جو نقشہ ہے وہ منگوہ لیا ہے تو لیکن پہلے تھوڑا پام میں بھی دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی پولم ہے تو پام میں دیکھے گا ضرور تو اس پام میں اگر دیکھیں سترہ سال کی عمر میں جو ان کی ایج پیریڈ رہتی ہے وہ رہتی ہے مائن لائن اور لائف لائن سے ہم لوگ دیکھیں گے جب بھی پڑھائی اور چائل ہوت کی بات آئے گی تو یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ ایڈیا رہتی ہے جہاں پہ اب ٹین ایج کی عمر بیٹھتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ کو کلیر جوب سائن دیکھے گی اس طریقے کا جوب سائن ہے اور اس جوب سائن میں کڈ بھی ہے تو جوب سائن ہو اور اس میں کڈ بھی ہو تو جوب سائن بہت ہی خراب ریزل دیتی ہے تو یہاں پہ یہ سائن جو ہے یہ اچھی انڈکیشن نہیں ہے اگر مائن لائن کے شروعات میں یا پھر لائف لائن کے شروعات میں اس طریقے کا سائن ہو تو جنرلی ہم لوگ دیکھتے ہیں چائلڈیج یا پھر چائلڈیج یا پھر ٹین ایج جو ایج رہتی ہے وہ بہت اچھی نہیں جاتی ہے فیملی کے کسی کے کانڈیشن کھڑا پہ رہتی ہے کسی کی پرائی نہیں ہو پاتی ہے سیچویشن میں بہت زیادہ سٹرگل رہتی ہے لیکن اگر آگے بھی دیکھے تو بھی مائن لائن میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا سا ہو کے جوپ سائن کانٹینیو کر رہی ہے اس طریقے سے اور یہ کافی لمبی ہے تیس سال کے عمر تک تو تیس بتیس تک تو ضرور ہوگی تو ان کے جیبن میں جو مین سٹرگل رہے گی تھرٹی تھرٹی ٹو تک تھرٹی ٹو تک آپ کہہ سکتا ہے کہ ان کی زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کانٹینیو ہوگی اس کے بعد ان کو زندگی میں بہت اچھی سیکسس مل جائے گی یہ میں کیڑیئر کے لیے بول رہا ہوں ابھی جو سیچویشن ہے مائن لائن میں جوپ سائن لائف لین سے جوپ سائن ہے وہاں پہ پولم دیکھ رہی ہے تو ابھی ہم لوگ تھوڑا اوہرال پام کو دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے پولم ہم لوگ مل گئی ہے بعد میں ریمیڈی کی بات کریں گے اور باقی جو انڈیکیشن ہے اس پام میں تھوڑا ایک بات دیکھ لیتے ہیں تو اوہرال پام کو دیکھیں گے تو ریٹنگولر شیپ کے پام ہم لوگ کو دیکھے گی اور اس طریقے کا لمبی ریٹنگولر شیپ کے پام ہوں تو ایسے لوگ جنرلی اس طریقے کا کام کرتے ہیں جہاں پہ فیزیکل محینت بہت زیادہ نہ لگے اور یہ تھوڑا بیٹھے بیٹھے کام کرنا پسند کرتے ہیں تھوڑا منیجمنٹ لیول کے کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اگر کوئی آرٹ میں ان کے انٹریسٹ ہے تو یہ پام آرٹسٹ کے طرح ہی ہے جو لوگ آرٹسٹ سے کام جڑے ہوئے کام کچھ کرتے ہیں ان لوگ کے پام جیسا یہ پام ہے تو آرٹ میں اگر ان کے کوئی انٹریسٹ ہے تو اس طریقے کا کیڈیئر چوز کرنا ان کے لئے سب سے بڑی ہے بہتر رہی ہے کیونکہ یہ پام صرف ریٹنگولر شیپ کے پام ہی نہیں ہے زیادہ لمبا ہے اور انڈاکار بھی شیپ میں ہے اس کے اوپر مائن لائن سندر فرمیشنز کے ساتھ اس طریقے سے مون کے اپر ماؤنٹ کی طرف یہ ڈھل رہی ہے یہ ایک انڈیکشن دکھاتی ہے آرٹسٹ کی پام کی تو ایسے لوگ تھوڑی آرٹسٹکس کوالیٹی کے ضرور ہوتے ہیں کسی نہ کسی آرٹ میں ان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے انٹریسٹ یا ہابی ضرور رہی ہوگی اس کو اگر آگے بڑاتے ہیں اور کام میں کیڈیئر میں لاتے ہیں تو ایسے لوگ کو سکسز زیادہ مل جاتی ہے تھم کی اور دھیان دیں گے تو تھم میں دیکھیں گے تو اولیل لوجک پارٹ میں لوجک پارٹ بہت ہی زیادہ کمزور ہے لوجک پارٹ اگر بہت زیادہ کمزور ہو تو آپ میں پلاننگ کرنے کی شمطہ بہت ہی کم رہ جاتی ہے پلاننگ کر پانا دوسروں کو منیج کرنا دوسروں سے کام کروانا یہ سب کچھ میں پولم آ جاتی ہے ایسے لوگ جن لوگ کے لوجک جو پارٹ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے انڈر ہی کام کرنے میں زیادہ بلی بھی رکھتے ہیں مطلب لیڈرشپ دینا کسی دوسروں سے آرڈر دے کے کام کروانا یہ ان لوگوں کو آتا نہیں ہے تو یہ انسان جب بھی جتنی بھی کیلئیر میں آگے بڑھے گا کسی نے کسی کے انڈر کام کر کے ہی آگے بڑھ پائے گی یہ خود سے کوئی ڈیشن لے کے پلاننگ کر کے بہت دور تک نہیں جا پائے گی تو ہمیشہ کسی کے انڈر کسی کے گائیڈنس سے ہی ان کو آگے بننا ہے زندگی میں چلتے ہیں ماؤنٹس کی اور پاکی سرے فنگر کی اس طریقے کا پچھر ہمارے پاس نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ باقی سرے فنگر کی انڈریسیس کر پائیں تو مرکڑی ماؤنٹ دیکھیں گے تو مرکڑی ماؤنٹ ڈیبلوپ ہے باہر کی طرف جاتی ہوئی مرکڑی ماؤنٹ کافی ڈیبلوپ دیکھاتی ہے ایسے لوگوں کی انڈریسیس کرنے کی شمطہ اور ایکاؤنس میں نولوج اچھی رہتی ہے بزنس کی سنس بھی کافی اچھی رہتی ہے فیت لائن سے آتے ہوئی مرکڑی لائن تو بزنس کرے گا یہ آگے چل کے اس کی انڈیکشن دکھ رہی ہے جب بھی یہ کام میں جائے گی شروعات میں ہو سکتی ہے جوب کرے لیکن ان کی مین جو آئیڈیولوجی یا پھر مین جو ان کی زندگی کی ٹارگٹ رہے گی آگے چل کے بزنس کرنا ہی رہے گا کیونکہ فیت لائن سے آ رہی ہی تو فیت لائن سے اگر مرکڑی لائن آئے تو یہ دکھاتی ہے کہ بزنس سے انکم تو آگے چل کے یہ بزنس ضرور کر پائیں گے مائن لائن بھی ٹھیک ٹاک ہے چھوٹی ہے بہت زیادہ بڑی نہیں ہے تو بزنس میں بھی ان کو سیکسس ضرور مل جائے گی مرکڑی ماؤنٹ میں دیکھیں گے تو کھڑی لائن بھی ہے بہت سڑی اگر کھڑی لائن ہو لے تو لیکوڈ منی کی پولم نہیں ہوتی ہے اچھی دل والے ہوتے ہیلنگ کوالٹی ان میں کافی اچھی ہے ایسے لوگوں کو دوسروں کو بہت زیادہ مدد بھی کرتے ہیں چاہے اس میں خود کا ہی نقصن کیونا ہو جائے اس طریقے کا ہی کچھ انڈیکیشن دکھ رہی ہے چلتے ہیں دیکھیں گے سن ماؤنٹ کی اور سن ماؤنٹ کے اوپر دھیان دیں گے تو لمبی سی سن لائن ہم لوگوں کو دکھ رہی ہے تو لیٹر ایج میں جا کے ان کو کیلئین میں اچھی سیکسس مل جائے گی شروعات کے بعد جھٹکے کیونکہ مائن لائن میں جوپ سائنے فیت لائن کی شروعات بھی بہت اچھی نہیں ہے تو لیٹر ایج میں جا کے آفٹر تھٹی تھٹی فائیو ان کے کڑیاں میں کافی اچھی سیکسس مل جائے گی سن لائن لمبی ہے تو سیکسس مل ہی جاتی ہے سن ماؤنٹ کو دیکھیں گے تو یہ لائن کے اوپر یہ جو سن لائن ہے اس کے اوپر سٹار فورمیشن بھی بن رہی ہے تو سیکسس تو اچھی ملے گی ان کو آگے چل کے اس میں کوئی دوہر آئے نہیں ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس طریقے کا جو انڈیکیشن بن رہی ہے یہ بھی کڑیپ کڑیپ سٹار فورمیشن جیسی بن رہی ہے تو یہ سارے جو سائن ہیں یہ کافی لاکی سائن ہیں ان کے پام میں جو آئی ہے اس کے کاران ان کے زندگی میں سیکسس ضرور مل پائے گی سن ماؤنٹ میں دیکھیں گے تو ہم لوگ ٹرینگل بھی ایزی لی دون پائیں گے جو ہارٹ لائن کے اوپر بنتی ہے تو اس طریقے کا ٹرینگل بنا ہے تو ایسے لوگوں کے ایسے بھی اچھی کھاسی ہو پاتی ہے تو ایسے بھی ہوگی ان کی یہ سارے انڈیکیشن دکھ رہی ہے چاہے وہ خود بنایا یا پیرنٹ سے ملے لیکن ایسے ان کے کافی ہوگی خود کے گھر خود کے زمین جیدہ تھونے کے چانسس بالکل ہیں شنی ماؤنٹ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے بڑی جو لکھی سائن ہیں ان کے پام میں جو ہونی ہی چاہیے تھی یہ سکوئر سائن کیوں بعد میں ہم لوگ کریں گے دیکھیں گے اس کی انڈیکیشن کہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ سکوئر پوٹیکشن کی سائن ہوتی ہے اور سیٹرن ماؤنٹ میں اگر سکوئر ہو تو یہ لائف لین میں اگر کوئی ڈفیکلٹیز یا پولم ہیں تو اس کو پوٹیکٹ کرتی ہے اور بہت زیادہ کچھ بڑی پولم ہونے سے بچاتی ہے اور ایک چیز کی کرتی ہے کہ ایسے لوگ اگر انویسٹ کرتے ہیں کئی پر اپنے پیسے تو وہ بھی سیف رہتی ہے تو یہ دو چیز ان کے سیٹرن ماؤنٹ میں پوزیٹیو انڈیکیشن ہم لوگ مل رہی ہے سیٹرن ماؤنٹ دبی ہونی چاہیے دبی ہے بڑی سی شکر بلا ہے لیکن بہت اچھی پیٹرن میں نہیں ہے کچھ اس طریقے سے جا رہی ہے یہ بھی شکر بلا ہی لیکن اس طریقے کا فارمیشن نہیں ہے جو بہت بڑی اچھی ریزل دے پاتی ہے تو اس کے قرآن ان کو تھوڑی بہت ہلپ ضرور ہو پائے گی لیکن بہت کچھ نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس کو جانا تھا مارکڑی ماؤنٹ یا فیٹ سل ماؤنٹ کی یہاں تک اس طریقے سے فارمیشن بننا تھا لیکن یہ الٹا بن گیا ہے جس کے قرآن بہت زیادہ بینیفیٹ ان کو نہیں مل پائے گی چلتے ہیں جوپیٹر ماؤنٹ کی اور بہت اچھی ایک چیز ہے ان کے پام میں اتنے سارے سلمان رینگ جو بھی کام کرے گا چاہے ابھی یہ ٹینیج ہے تو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ شاید موبائل میں گیم کھیلتا ہوگا یا فیٹ دوستوں کے ساتھ گھومتا ہوگا کچھ بھی کرتا ہوگا جو بھی کام کرتا ہوگا یہ بچہ بہت زیادہ ڈیڈی گیٹیٹلی کرتا ہوگا کیونکہ ایسے سائن ہو اتنی زیادہ بڑی بڑی سلمان رینگ ہوتا ہے ایسے لوگ کام کے پتی بہت زیادہ نشتہ وان ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کام کریں جس کو اپنے کام مان لے گا کہ یہ میرے کام ہے اس کے اوپر ان کے نشتہ جو ہوگی بہت زیادہ ہوگی یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے جب بھی یہ اچھی اور ٹھیک ٹھیک راہوں پر چلنے لگے گا اپنا جو کسے کہتے ہیں ایم جو اب ان کو مل جائے گی پائیں گے اور کیا ہے جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو سٹار فورمشن جیسا بن رہی ہے یہاں پہ یہ بھی اچھی انڈیکشن ہوتی ہے جوپیٹر ماؤنٹ میں سٹار ہو یا پھر کوئی بھی لکی سائن ہو تو ایسے لوگوں کو اپنے جو کیڑیئر ہوئے اس میں ان کی منچہ ہی سکسس ضرور مل جاتی ہے چاہے ہو کسی طریقے پہ بھی سکسس ہو لیکن جو بھی سکسس ایسے لوگوں کو اچھی فیل کراتی ہے اور سیٹسفائٹ کراتی ہے اس طریقے کا سکسس تو ان کو ضرور مل جائی چلتا ہے مارس ماؤنٹ کی اور ٹھیک ٹاک ہے ریٹینگولا شیپ میں بہت زیادہ سٹرانگ مارس ماؤنٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کی حساب سے ان کے مارس ماؤنٹ بھی ٹھیک ٹاک ہے ایگریسیب اور ڈیفنسیب ماؤنٹ دونوں ہی ایک دم بیلیس بنا کے چل رہی ہے تو نہ ہی اب بہت زیادہ ایگریسیب نیچر ہوگی ان کی ابھی ہے لیکن آگے چل کے جب یہ میچور ہو جائیں گے تب بہت زیادہ ایگریسیب نیچر نہیں رہے گا اور یہ ڈیفنس کو بھی ٹھیک ٹاک مینٹن کر پائے گی بہت بڑی کوئی میجر پولن نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کی بچے ایگریسیب نیچر کے ہو رہے ہیں وہ آپ کے باستو کے قارن ہو رہی ہے جو ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے تو ایک دم کلیر ہو جائے گی تو شیور شوٹ ہے یا ایسے بچے لیزی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ لگزری تو خود تو پیسے کماتے نہیں تو لگزری کہاں سے کرے گا تو ایسے لوگ کیا ہوتی یہ لیزی بن جاتی ہے تھوڑی اپنے کاموں میں جب پڑھائی کرنے بولیں گے یا پھر کوئی محنت کا کام آئے گا جو ان کو پسند نہیں آئے گی تو یہ بہت زیادہ لیزی نیز دکھائے گی اس کام میں تو یہ لیزی بناتی ہے تو میری یہ رائے رہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو تھوڑا ایکسرسائز کرائے جائے محنت کرائی جائے فیزیکل محنت تو یہ جو لیزی نیز یہ دور ہوتی رہتی ہے تو اگر ہو سکے تو ان کو جیم ضرور جوئن کروائیے گا جیم ہو جوگا ہو کچھ بھی ہو فیزیکل ایکٹیویٹی میں ضرور رکھئے گا کوئی کھیل کود ہو اس میں ضرور رکھئے گا اس سے ان کی جو لیزی نیز یہ دور ہوتا ہوا دیکھے گا کھڑی لائن تو بہت بڑی کچھ نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی کھڑی لائن بہت زیادہ ہے تو محنت اگر کریں گے تو یہ ریزل مل جائے گی ان کو ایسا نہیں ہے کہ محنت کریں گے تو ریزل نہیں ملے گا تو محنت کی ریزل ان کو مل جائے گا اگر یہ اچھی سے پرائی کرتے ہیں تو ان کا ریزل بھی اچھے آئے گی اس میں کوئی بھی پولنگ یا کھڑاب انڈیکشن ہم لوگ یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی جو بات ہے ان کی مون بہت بڑی آکار میں ہے ان کی مون ماؤنٹ بہت ہی زیادہ بڑی ہم لوگوں کو پکچر بہت زیادہ کلیر نہیں ملی کیونکہ یہ جو بچہ ہے بہت زیادہ ان کے جو پیرینٹ سے ان کو پکچر نہیں دینا چاہتے تھے جو بھی ملا ان کے ماتا جی نے ہمیں بھیجا ہے تو اسی سے ہم لوگ انالیسز کر رہے ہیں مون ماؤنٹ کی اینڈنگ پارٹ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی جتنی بھی دیکھ رہی ہے اس سے یہ مون ماؤنٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے لائف لینگ کی ایک بہت بڑی برانچ مون ماؤنٹ میں آ رہی ہے مائن لین کی جو اینڈنگ پارٹ ہے وہ بھی مون کی طرف ہے اور دوسری فیت لین کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ بھی مون ماؤنٹ سے ہی شروع ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ ہو سکتی ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے فورنگ جا کے سٹل ہو جائے کچھ ایسا کام کرے جہاں پہ ان کی تینکنگ اور ایماجینیشن جو رہتی ہے اس کی بہت زیادہ کام آئے مطلب ان کے جو ہائی ایماجینیشن پاور رہے گی ان کی ہائی ایماجینیشن پاور ہے یہ اکیلے اکیلے ہمیشہ ضرور دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے اور نوٹیس کرتے ہوں گے اکیلے رہ کے بہت زیادہ سوچتے ہیں ہائی ایماجینیشن پاور ہے جن کے قارن ایسے لوگ کوئی کریٹی بھی مطلب ایسے لوگ بہت زیادہ کریٹی بھی ان میں ہوتی ہے تو کریٹی بھی بھی اگر کام کرتے ہیں تو ان میں ان کو بہت زیادہ سکسس آ جائے گی جنرلی ایسے پام انڈے کار شیپ کے ریٹنگولہ جیسے پام دکھنے کو ملے مائن لائن اس طرح سے جھکی ہوئی ہو تو آرٹسٹ کے ہی پام ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طریقے کا آرٹ کی فورمیشن میں کام کرے تو یہ آپ ڈھونڈیے گا اپنے بچوں میں کہ اس میں کیا قوالیٹی ہے آرٹ کی تو اس میں ان کو بہت زیادہ سکسس مل جائے گی مون ماؤنٹ بھی سٹرونگ ہیں اتنی زیادہ مون ماؤنٹ سٹرونگ ہیں تو اپنی جو آرٹسٹریز قوالیٹی ہے جو کریٹی بیٹی ہو اسے اسے نکالنا ہے اگر نکال پائیں گے تو بہت زیادہ سکسس مل جائے گی بہت ہی پوزیٹیو اور سٹرونگ مون ماؤنٹ ہے ان کے ابھی چلتے ہیں ہم لوگ لائنز کی اور ہارٹ لائن کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو پہلے ہم لوگ میریج لائن دیکھیں گے سترہ سال کے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں میریج لائن ان کے پاہ میں دیکھنا ہے کیوں دیکھنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ میریج لائن ڈراؤ نہیں کر پا رہا ہوں ایک منٹ دیجئے اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہے تو اگر ٹوٹا ہوا میریج لائن دیکھیں اپر مونٹ کی جو ہے اس طریقے سے جاری ہے تو اس طریقے کا جو سیچویشن یہ خراب انڈکیشن ہے ٹوٹا ہوا اگر میریج لائن یا پھر ریلیشنشپ لائن دیکھیں تو اس پہ ہارٹ بریک ضرور ہوتی ہے تو یہ بھی اور ایک پولم آ جائے گی ان کی زندگی میں کیونکہ ان کے لف فیلیور ہوگی اور ایک انڈکیشن ہے اور زیادہ انڈکیشن ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں میں بھی یہاں سے ایک لائن کٹ کے دیکھیں گے ہارٹ لائن سے بلکل فال ہو کے مائن لائن کو بھی کٹ کے نیچے جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی میجر ایشوز ہے بہت سارے فالن لائن بھی ہے تو یہ دکھاتی ہے ان کے لف فیلیور ضرور ہوگی اور ان کے قارن ان کے ڈپریشن بھی آ سکتی ہے کیوں کیونکہ پام ریٹرگولر کے سائز کے لمبے پام ہیں مائن لائن جب مون ماؤنٹ کے اوپر جا رہی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو جب بھی ان کے دماغ میں نیگٹیو سو جا جائے گی یہ لوگ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ سارے چیز کو بھی آپ لوگ کو سمالنا ہے ان کے پیرنس کو ضرور سمالنا ہے اس کے بارے میں دھیان ضرور رکھنا ہے یہ سارے چیز ان کے ساتھ ضرور ہو گیا آگے آنے والے وقت میں چلتے ہیں مائن لائن کی اور پہلی بتا چکا ہوں کہ تھٹی تھٹی ٹو تک ان کے مائن لائن میں پولم ہے جوب سائن ہے جو کیڑی آنے میں ان کو بہت بڑی سیکسس ایچیپ کرنے میں روکے گا فیٹ لائن کا بھی کنڈیشن ایسا ہی کچھ ہے بعد میں ہم لوگ انالیسیس کریں گے اس کے بعد مائن لائن بہت زیادہ کلیر ہے اور کوئی بھی پریشانی اس مائن لائن میں نہیں ہے مائن لائن سے ایک لائن نکل کے مارکڑی کی طرف جا رہی ہے جو یہ دکھاتی ہے یہ ہمیں یہاں سے کلیر لی دکھ رہی ہے یہ یہ برانچ بھی جا رہی ہے یہ بھی اگر لمبا کی چنگ ہے تو یہ بھی مارکڑی کی طرف ہی جاتی ہوئی دکھ رہی ہے تو یہ دکھاتی ہے ایدھر یہ خود کے پروفیشن میں رہیں گے یا پھر بزنس ضرور کریں گے اور اسی میں ان کو آگے چل کے سیکسس بھی ملے گی لائف لین کو دیکھیں گے شروعات میں مائن لین کے ساتھ جب جروی ہوئی تھی پولم تھی اور آگے چل کے اگر دیکھیں گے تو قریب قریبے اگر پچیس کی جب ان کی ایج ہوتی ہے پچیس کے قریب میں کچھ ڈرو کر رہا ہوں تھوڑا خیال رکھئے گا اس کو کچھ اس طریقے کا فارمیشن بن رہی ہے تو یہ جو بیس سے لے کے پچیس کی ایج ہے یہاں سے لے کے یہاں یہ ان کے لیے بہت زیادہ ٹپ ٹائم رہے گا بہت زیادہ ٹپ ٹائم رہے گا اس ٹائم پیریڈ میں ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی جوگ ہے کیوں کیونکہ یہ جو راہو لین کٹ رہی ہے اور یہاں پہ ایک ہلکی سی اسٹار جیسی فارمیشن بن رہی ہے اس کی شروعات میں بھی اسٹار فارمیشن ہے تو دو دو اسٹار کے ساتھ کٹنے والی لائن کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے جب لائف لین میں بات آ جائے تو وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کے میں کلیر انڈکیشن کہہ رہا ہوں 20 سے 25 کی ایج میں ان کے ایکسیڈنٹ ہونے کے جوگ ہے لیکن اس کی پوٹیکشن دینے کے لیے سیٹرن میں ہم لوگوں نے سکوئر سائن دکھے تھے تو اس سکوئر سائن ہے ان کو پوٹیکٹ ضرور کر پائی گی لیکن ایسا کچھ ہونے ہاتھ سا ہونے کے چانسز بھی ہم لوگ اگنون نہیں کر سکتے ہیں ضرور ہونے کے کچھ نہ کچھ انڈکیشن یہاں پہ دکھ رہی ہے ہم لوگ بہت سارے ایسے پارمین آلیسز کر چکے ہیں جہاں پہ اس طریقے کا پولم ہو چکی ہے لائف لین کی اسٹار مطلب یہاں پہ بھی اگر ہم لوگ دیکھے تو اس طریقے کا کچھ جوپ فورمیشن بنتا ہوا ہم لوگ کو دکھ رہی ہے جو اسٹار فورمیشن بنائی تھی جو لائن جوپیٹر میں وہاں پہ اگر لائف لین کو دیکھے تو اس طریقے کا جوپ فورمیشن ہے جوپیٹر مانٹ میں چلی گئی ہے تو بہت میجر کوئی ایشوز نہیں ہوگی اس سے لیکن یہاں پہ جو ہلکی سی اسٹار فورمیشن بن رہی ہے اس کے کاران پولم آ سکتی ہے بہت بڑی کچھ ایکسیڈنٹ ہونے کا جوپ یہاں پہ بن رہی ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس طریقے سے آ رہی ہے یہاں پہ کلین کٹ رہی ہے اور یہ مارس لائن ہے یہ سب ملا کے یہ اسٹار فورمیشن بن رہی ہے مارس لائن کا سپورٹ ابھی بھی شروع نہیں ہوئی جہاں پہ لائف لائن میں یہ سٹار فورمیشن بن رہی ہے ہاں لیکن پوٹیکشن کے لئے بس یہی ہے کہ یہاں پہ ایک سکوئر سائن ہے اب گھب رہی گا میں سب کچھ کا ریمیٹی دے دوں گا لیکن جو ٹائم آرننگ کرنے کا تھا وہ میں نے اب لوگوں کہنا اچیت سمجھا اس کے بعد قریب قریب دیکھیں گے تو تیس کے قریب ایک ایک اسننگ لائن ہے اور یہ اے جا جائے گی قریب قریب 36 37 44 یہ ایچ پریئر رہے گی جہاں پہ ان کے کیریئر میں بہت اچھی سیکسس مل جائے گی اس ایچ پریئر میں ان کی کیریئر میں اچھی سیکسس ملے گی نئی کوئی کام یہ شروع کریں گے ہو سکتی ہے نئی کوئی ایسیڈ بنائے اپنے لئے جو بھی ہوگی ان کی زندگی میں بہت بڑی ہے اور اچھی رہے گی یہ جو ایچ پریئر میں نے بولا اس ایچ پریئر میں ایسیڈنگ لائن لائف لائن سے اٹھے تو بہت اچھی رہتی ہے اس کے بعد لائف لائن ٹھیک ہے کوئی بھی پولم کچھ انڈکیشن نہیں ہے لائف لائن میں یہاں پہ بہت بڑی ٹرائنگر فارمیشن بن رہی ہے جن کے کاران یہ ایسیڈ ضرور بنائیں گے بہت سارے ایسیڈ ان کے ضرور ہوں گے مالٹیپل ایسیڈ ہونے کے انڈکیشن پوری کلیئر اس پام میں ہیں چلتے ہیں ان کے فیت لائن کی اور فیت لائن دیکھیں گے تو شروعات میں شروعات سے ہی ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے ان کے کیریئر بہت جلدی ہی شروع ہو جائے گی لیکن اس لائن کو اگر دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہلکی اور لائٹ ہے اور اسٹارٹنگ میں دیکھیں گے تو اسٹارٹنگ میں اگر اس طریقے کا ہلکی اور بہت فیڈ اس طریقے کا ہو یا بہت زیادہ موٹا ہو یا پھر کوئی بھی پولم اس فیت لائن میں دیکھے تو ایسے لوگ کی کیریئر کے جو سٹارٹنگ ہے بہت اچھی نہیں ہو پاتی ہے سٹیگل رہتی ہے کم سلری میں کام کرنا پڑتا ہے بہت لمبے سمائے تک کام کرنا پڑتا ہے لمبے ٹائم مطلب ہر روز بہت محنت کرنا پڑتا ہے اس کے بعد تھوڑی بہت زیادہ پیسے ملتی ہے تو اس طریقے کا ان کے کیریئر رہے گا سٹیسفائنگ کیریئر نہیں رہی گی شروعات میں لیکن تھٹی کے کڑپ سے ایک فیت لائن پھر سے اٹھ رہی ہے جو کافی سٹرونگ ہے اور دیرے دیرے جتنی دیٹ ٹائم جا رہی ہے یہ سٹرونگ ہو رہی ہے تو تھٹی سے اٹھنے والی جو فیت لائن کڑی کوڑے ایک دو سال جانے کے بعد یہ بھی سٹرونگ ہو رہی ہے اور لائف لائن سے ایک لائن آکے یہاں پر مل رہی ہے تھٹی ٹو کے کڑپ یہ بہت ہی پوزیٹیف سائن ہے ایک اور ایک لائن آکے مل رہی ہے تھٹی تھری کے کڑپ یہ بھی اور ایک پوزیٹیف سائن ہے یہاں پہ ٹرینگل بن رہی ہے وہ بھی ایک پوزیٹیف سائن ہے اور اوہرال جو تھٹی ٹو کے بعد یہ فیت لائن ہے کافی سٹرونگ ہے اور مائن لائن بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ تھٹی ٹو کے بعد مائن لائن بھی بہت زیادہ کلیر ہے تو تھٹی ٹو ہی ان کی ایچ پیریٹ رہے گی جہاز کے بعد ان کے کیریئر میں بہت اچھی سیکسس ملتا ہوا دکھے گا اس سے پہلے کیریئر میں ان کی سٹرگل رہے گی تو یہ ہوگی ان کی کیریئر ابھی چلتے ہیں ان کے مین کارن کے اوپر جو ان کے فیملی میمبر میں جو ان کے مین کونسان ہے کیریئر تو بعد میں پھر سے ہم لوگ دیکھ لیں گے جو ابھی مین کنسان ہے مائن لائن میں تھوڑی سی پولم ہے جس کے کارن پرائی میں تکلیف ہو سکتی ہے گھر میں باتا پرن میں اچھی نہیں رہ سکتی ہے وہ سارے چیز ہم لوگ پہلی انالیسس کر چکے لیکن میں پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ جو مین پولم ہے ان کے یہ جو پولم ارائز کیا ہے یہ مین لی آتی ہے باستو سے اور ان کے اگر باستو کو ہم لوگ دیکھیں گے تو چلتے ہیں نہیں ان کے میپ بھیجے ہیں کہ ان کے گھر کیسے بنے ان کے گھر جو ہے بلکل سکوائر شپ کے نہیں ہے ریٹینگولر شپ کے ان کے گھر ہے اور یہ کچھ کونر جیسا ہے میں آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے یہ پکچر دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے یہ کمپس رکھا ہوا ہے ان کے تو ان کے نورت اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے نورت ساؤت نہیں ہے ان کے نورت ساؤت ہے اس طریقے سے کونر والی تو چلتے ہیں اس پکچر میں وہاں پہ جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ہے ان کے گھر ڈھونڈیں گے میں لی جو کونر ہوتی ہے نورت اسٹ کے کونر جو یہاں پہ بنتی ہے یہ ہوتی ہے نورت اسٹ کونر جسے ہم لوگ اشان کون کہتے ہیں اس کون کی مہت جانتے ہیں اشان کون اشان کون سبجی کی جگہ ہوتی ہے میڈیٹیشن کی جگہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ جو بھی رہتے ہیں انسان اس طریقے سے بن جاتی ہے اس لیے اشان کون میں اگر آپ کو کسی انسان کی طرح بننا ہے نا ان کی نولیج کی طرح اپنا نولیج لینی ہے ان کے طرح اپنی زندگی کو بتانی ہے مطلب آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور اس لیبل ہا لیبل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان انسان کے تذبیر کو گولڈن فریم میں بدھا کے اس کون میں کونر میں ضرور رکھئے گا نورت اسٹ کے کونر میں نورت اسٹ کونر میں جو بھی آپ کے رہے گا اب اسی طرح سے بن جائیں گے اسی طریقے کا انسان بن جائیں گے ابھی ان کے نورت اسٹ کونر کو دیکھیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ تو بیڈ روم ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہ سٹور روم ہے سٹور روم میں ہم لوگ کیا رکھتے ہیں کچھ رکھتے ہیں جو چیز ہم لوگ کو یوز کرنے ریگولر یوز نہیں کرتے ہیں اس چیز کو رکھتے ہیں کچھ خراب ہو چکی ہے الیکٹرونیز بغیرہ او سب کچھ رکھتے ہیں مطلب جو یوزیویل نہیں ہے ڈیلی میں یوزیویل نہیں ہے کچھ را دھول اندھیرہ سب کچھ رہتا ہے سٹور روم میں ہم لوگ ہر روز لائٹ بھی نہیں جلاتے ہیں یہ بھی اور ایک پوائنٹ ہے تو نورت اسٹ کورنر میں یہ اور کیا کرتی ہے نورت اسٹ کورنر نورت اسٹ کورنر میں جو بھی کچھ رہتا ہے اس گھر کے انسان اسی طریقے سے بن جاتی ہے اگر آپ نورت اسٹ کورنر میں اپنا سٹور روم رکھیں گے وہاں پہ کچھ را رکھیں گے وہاں پہ دھول جمع رہے گا وہاں پہ لائٹ نہیں رہے گی تو آپ کے گھر کے جو میمبر سے وہ بھی اسی طریقے سے بن جائے گا جو کسی کام کے نہیں رہتے ہیں کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں کچھرا جیسا ہی بن جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے بچے کے لیے اپنے بچے کے پڑائی کے لیے یہ سٹور روم اگر ہٹا سکتے ہیں تو بڑی آئے اگر نہیں ہٹا سکتے ہیں تو اسے صاف کرنا ہے اسے کلیر رکھنا ہے اسے کلیر رکھنا ہے اس میں دھول نہیں جمنی چاہیے دوسری یہاں پہ کوئی بھی خراب ہو چکی پرانی الیکٹرونکس چیز نہیں رہنی چاہیے کوئی بھی خراب ہو چکی الیکٹرونکس چیز نہیں رہنی چاہیے الیکٹرونکس جہاں پہ چلتی ہو چاہے ہو کچھ بھی ہو جہاں پہ بھی پاوان لگتی ہے کام کرنے میں ایسا کوئی چیز وہاں پہ اس طریقے کا کوئی خراب چیز نہیں رکھنی ہے دوسری بات یہاں پہ ٹوٹا ہوا کوئی بھی سامان مت رکھئے گا اس سٹور روم میں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اپوزٹ بھی ہے اور ایک سٹور روم آپ کے ہے کوئی بھی ٹوٹا ہوا چیز سامان اس سٹور روم میں نہیں رہے گا ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے اس میں دھول نہیں جمنی دینی ہے دھول نہیں جمے گا اس کے اندر دوسری کیا کرنا ہے اس میں ایک ہائٹ لائٹ یا پھر بلو لائٹ ہائٹ یا پھر بلو جیرو وٹ کے بلب کو جلا کے رکھنا ہے ہر روز ڈیلی ہمیشہ چوبیس گھنٹے جیرو وٹ کے جلا ہیے گا بیزی بل بھی نہیں آئے گی زیادہ آتی بھی نہیں شاید اس کی بل دوسری طریقے کا لائٹ ہمیشہ وہاں پہ جلی رہنی چاہیے دوسری بات کوئی بڑے انسان جو بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہے اور جو اپ کے بچے جو ابھی سیکھ رہے ہیں اس سبجیکٹ میں کوئی ماسٹر انسان ہے جن کے آپ جانتے ہیں ان کا پکچل لے لیجئے گا گولڈن فریم میں بڑھائیے گا گولڈن فریم نہ ہو تو گولڈن کلر کر دیجئے گا سائید میں بس اسے فریم گولڈن ہونی چاہیے چاہیے کسی بھی چیز سے کرے آپ اس کو گولڈن فریم میں بڑھا کے اس روم میں اس دبار پہ یا اس کورنر پہ ضرور رکھ لیجئے گا یہ چیز کریے گا آپ کی بچے کے دیکھئے گا ایک مہینے کے اندر بہت زیادہ چینجز آ جائے گی اور کیا کرنا ہے آپ کو بچے کیوں مونسٹون آتی ہے مونسٹون لیجئے گا قریب قریب پندرہ کرٹ ہوائٹ کلر کے دو کلر کے آتے ہیں بلویش آتی ہے ہوائٹ آتی ہے آپ کو لینی ہے پیور ہوائٹ پیور ہوائٹ مونسٹون لینی ہے اس کو لینی ہے پندرہ کرٹ فائیب فیس رودرکش پاچ مکھی رودرکش جو ہوتی ہے وہ لینی ہے ایک بڑی سائز کی بڑی بریڈ آتی ہے بڑی سائز کی جو پاچ مکھی رودرکش ہوتی ہے آئیدھر ہیمالیان کا ہوگا یا پھر نیپال کا ہوگا ٹیسٹ کروا کے لیجئے گا بینہ ٹیسٹ کے کمدام کے رودرکش لیں گے تو کچھ نہیں کام آئے گی تو ٹیسٹڈ رودرکش لیجئے گا کہ وہ سب حالات میں ٹھیک ہو بریڈ جو سائز ہو بگ سائز کے ہو یہ دو چیز سونار کو دیجئے گا اور اس کو کہیے گا کہ سلور کے ساتھ یہ لوکڈ بنا کے دے دو چیز کا وہ بنا کے دے دے گا اور ان کو اپنے بچے کے گلے میں ضرور یہ ڈال دیجئے گا دیکھئے گا ان کا پرائی بہت زیادہ چینج آ جائے گی ان میں ایروگنڈ والی نیچر جو بھی رہے گی وہ بھی کلیر ہو جائے گی یہ باستو کی اور یہ ریمیڈی کرنے میں پرائی میں ان کی دھیان لگے گا اور ریزالٹ جو آتی ہے اس لوگوں کی بہت اچھی آ جاتی ہے تو یہ آپ کو دیکھنی ہے یہ سٹور روم کو آپ کو کلیر کرنا ہے اگر سٹور روم ہٹا سکتے ہیں تو سب سے بڑی بات اگر نہیں ہٹا سکتے ہیں تو اس میں پرانی خراب ہو چکی الیٹرونک چیز کوئی سوئی کوئی شارپ چیز جیسے کہ یہ تلوار ہو چھوڑا ہو ٹوٹی ہوئی چاکو ہو کیچی ہو کچھ بھی شارپنگ چیز بلیڈ ہو وہ ایسا نہیں رکھنا ہے الیٹرونک چیز نہیں رکھنی ہے الیٹریکٹیکل چیز نہیں رکھنی ہے جو خراب ہو چکی ہے یا پھر جو یوز میں نہیں آ رہی ہے پرانی گھڑی کچھ بھی ایسا نہیں رکھنی ہے جو پہلے چلتا تھا ابھی نہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے بھی آپ کا بیٹا چلے گا ابھی نہیں چلے پائے گا جو بھی رکھیں گے اس گھر میں اسی طریقے کا آپ کا گھر کا جو میمبر ہے وہ بنتا ہوا دکھے گا دیرے دیرے تو اس طریقے کا سیچویشن بنے گا ضرور اس کو ٹھیک کرے آئی گا اسی کے ساتھ اس پام کی انیلیسیس کو بھی اہی پہ رکھیں گے ایک نئی پام لے کے بہت جلد آئیں گے تب تک کے لئے آگیا دیجئے شکریہ اگر درشک گن بھی اپنا پام کی انیلیسیس کروانا چاہتے تو چلے جائیے میری ڈسکرپشن باکس میں ویڈیو کے وہاں پہ فیز ڈیٹیل اور میری وارس اپنا مت دیا ہوا آگے تینکیو